مجھے وارس ایپ پہ بہت زیادہ بچوں کی جانب سے ایک وائشن پوچھا گیا ہے کہ کیا آئی ایس ایس بی میں سکریننگ اوٹ ٹیسٹ ہوتا ہے وربل نانوربل اور میڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو آج بیٹا اسی کی ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ کیا آئی ایس ایس بی میں ایسا ٹیسٹ ہے جس کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو گارڈ بیٹ دیا جائے یا سکرین اوٹ کر دیا جائے سو بیٹا آج کی اس ویڈیو میں کمپلیٹ اسی ٹاپک پہ ڈسکسن کی جائے گی میں کوشش کروں گا کہ کم وقت میں زیادہ منٹیریل آپ کو پروائیڈ کر سکوڑ زیادہ وقت آپ کا نہ لوں سو بیٹا ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے ہماری کی کائنڈی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لی جگہ تاکہ آپ کو آنے والی انفرمیٹی ویڈیو ملتی رہیں سو بیٹا دیکھے گا کہ آئی سیس بی میں کوئی سکرین اوٹ ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے بیٹا کوئی بھی ایسا ٹیسٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو سکرین اوٹ کر کے گھر واپس بیج دیا جائے پہلے ایسے ہوتا تھا بیٹا دوزارٹ اکیس تک ایسا ہوتا تھا کہ پہلے بچوں کو جاتے ہی ان کے فرسٹ ڈی تو فارم فیلنگ کروائی جاتی تھی پر سیکنڈ ایسا ہوتا تھا بیٹا کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ میٹ کا ٹیسٹ ہے پہلے ان کا وربر نان وربر لیا جاتا تھا اگر وہ ان سے پاس ہو جاتا تھا تو ان کو بیٹا رکھا جاتا تھا نیکس پراسس کے لئے اگر وہ وربر نان وربر پاس نہیں ہوتا تھا تو انہیں وہاں سے ہی بیک کر دیا جاتا تھا گھر کی جانب پھر بیٹا اس کے بعد ایک کوڈ ان کا سکریننگ کو ٹیسٹ لیا جاتا تھا جو یہ تھا بیٹا کہ آپ کو میٹ کا میکینیکل اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ آپ کا لیا جاتا تھا اس کی ہم نے کال ایک ویڈیو بنائی ہے کمپلی ڈسکیشن اس کی کی ہے وہ ویڈیو آپ دیکھ لی جگہ ابھی بھی بیٹا ایسا سسٹم ہے بٹ سکریننگ گوٹ نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے بیٹا مطلب یہ میٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں پچاس ایم سیکیوز ہوتے ہیں اور پندرہ منٹ آپ کے پاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سائیکلوجسٹ کے انڈر آتا ہے تو اس کو بیٹا جو بچہ فیل کر جاتا ہے جو اس میں پاس نہیں ہوتا ہے اس کو باہر تو نہیں نکالا جاتا اس کو گھر واپس تو نہیں بیجھ جاتا بٹ اس پہ نیکسٹ بیٹا ڈیٹیو ڈیپٹی کوئی بھی اس پہ بیٹا اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ سائیکالوجسٹ سے ہی نارٹک کمنڈ ہو گیا ہوتا ہے سائیکالوجسٹ سے بیٹا اس کو جو ٹیسٹ میٹ کا تھا وہ ہی پاس نہیں ہو سکا پانچ دن وہ وہاں رہے گا تو مطلب کہ اس پہ بیٹا توجہ وغیرہ نہیں دی جائے گی ٹھیک ہے پانچ دن وہاں پہ رہے گا وہ ٹھیک ہے کھانا وغیرہ کھائے گا آپ نے ایکٹیوٹیز کو پرفارم کرے گا دل لگا کے بٹ جب لیٹر آئے گا تو کیا لکھا ہوگا این آر تو آپ بیٹا فوکس کیجئے گا کہ آپ کا مکینیکل ایپٹیوٹیو ٹیسٹ اچھا ہو اور بیٹا آپ کا اس ٹیسٹ کو پاس کرنا آسان ہو ٹھیک ہے کوشش کیجئے گا کہ اس میں آپ کچھے نمبر آئیں اور آپ بیٹا پاس ہو سکیں اس میں کم از کم آپ پاس تو ہو جائیں باقی کوئی بات نہیں ہے فیل نہ ہوں تو اس کو بیٹا حل کرنے کا ایک فارمولا ہے میرے پاس تو ایک ویڈیو میں نے پہلے بنا دی ہے وہ بھی آپ جا کے دیکھئے دوسرا یہ ہے کہ بیٹا آپ صرف وہ والی کیجئے گا جو آپ کو آتے ہوں تو اپنا خیال رکھئے بیٹا آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہی آپ کو ڈیٹیل بتانی تھی ڈسکیشن کرنی تھی اپنا خیال رکھئے بیٹا اللہ حافظ